اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی فقہ یوٹیوب چینل کی جانب سے تمام ریورز کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ عافظ محمد عابد میاں آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے بیس حمزان المبارک کا بابرکت وظیفہ اور ایسا بابرکت عمل کہ جس عمل کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالی دین دنیا کی عزتوں سے عظمتوں سے شانوں شوقت اور رفاعتوں سے مالا مال فرمائیں گے آج کا دن بہت ہی زبردست دن ہے آج کی شام بہت ہی زبردست شام ہے کیونکہ آج ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرزندان اسلام اور اسلام کی بیٹیاں آج اتقاف کی نیت سے مسجدوں میں اور اپنے گھروں کے اندر اتقاف کی نیت کریں گے تو اس لحاظ سے ان کا یہ عمل بہت ہی زبردست عمل ہے اتقاف کرنا یہ اللہ کریم کی طرف سے ایک بہت انسان کی اوپر انعاموں کے رام ہیں لہذا آج کی جو شام ہے اسے قبل بھی میں ایک وظیفہ آپ کو دے چکا ہوں جمرات کا لیکن ابھی جو میں وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں یہ ہے درود پاک کے حوالے سے وظیفہ کہ آج کی شام درود پاک پڑھنے والوں کو کیا انعام ملے گا کیا ان پہ اللہ کا کرم ہوگا کیسے ان کی مشکلات آسان ہوگی تو یہاں ایک عدیس شریف اتقاف کے حوالے سے پھر درود شریف بات چلے گی حضور نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے باعث تخلیق کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان میں دس دنوں کا اتقاف کر لیا تو ایسا ہے جیسے دو حج اور دو عمرے کر لیا اب خود اندازہ لگا لیں کہ اس عبادت کا کتنا فیدہ ہے حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی عنہ اپنے پیرو مرشد کے خلیفہ عالم شاہ رحمت اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جا رہے تھے تو راستے میں ایک بھٹھی آئی جس میں آگ بھڑک رہی تھی خلیفہ صاحب نے فرمایا عبداللہ شاہ تم ہماری بات مانو گی انہوں نے کہا ہاں خلیفہ صاحب نے فرمایا اچھا اس بھٹھی میں جا کر کھڑے ہو جائے یہ حکم سنتے ہی عبداللہ شاہ صاحب اس بھڑکتی شولہ زن آگ میں جا کھڑے ہوئے اور خلیفہ صاحب باہر جنگل کو چلے گئے جب جنگل سے فارغ ہو کر واپس آئے تو دیکھا کہ عبداللہ شاہ صاحب اس بھٹھی میں کھڑے ہیں اور آگ خوب جن رہی ہے مگر ان کا کپڑا تک نہیں جنا آخر ان کو بھلایا گیا تو وہ خاموش کھڑے رہے بہت آوازیں دیں پھر لوگوں نے انتہات پکڑ کر باہر نکالا بدن پر کسینہ تھا تو خلیفہ صاحب نے پوچھا کیا حال ہے عرض کیا جب میں اس بھٹھی میں داخل ہوا تو مدینہ منفورہ کی طرف خیال کر کے درود پاگ پڑھنے لگا تو اچانک مدینہ شریف کی طرف سے ایک نور آیا اس نور کو میں نے چادر کی طرح اپنے جسر پر لپیٹ لیا اور آگ کی گرمی مجھے بالکل محسوس نہیں ہوئی اور یہ جو میرے بدن پر پسینہ ہے یہ اس آگ کی گرمی سے نہیں بلکہ اس نور کی گرمی سے ہے سبحان اللہ اب خود اندازہ لگا لینا کہ درود پاک پڑھنا کتنی فضیلت کامل ہے اور آج جو میں آپ کو درود شریف دے رہا ہوں یہ ایسا درود ہے جو اللہ کی رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے حضرت منصور بن امار کو موت کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا اللہ تعالی نے آپ سے کیا معاملہ فرمایا جواب دیا مجھے میرے اللہ کریم نے کھڑا کیا اور فرمایا تو منصور بن امار ہے میں نے عرف کیا یا ربنا عالمین میں ہی منصور بن امار ہوں پھر فرمایا تو ہی ہے جو لوگوں کو دنیا سے نفرت دلاتا تھا اور خود دنیا میں راغب تھا میں نے عرف کیا یا اللہ درست ہے لیکن جب بھی کسی مجلس میں وعد شروع کیا تو پہلے تیری حمد و سنا کی اس کے بعد تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑا اس کے بعد لوگوں کو واضح و نصیت کی تو اس پر اللہ تعالی نے ارشاد فرما تو نے سج کا اور حکم دیا ہے فرشتوں اس کے لئے آسمانوں پر ممبر رکھو تاکہ جیسے دنیا میں بندوں کے سامنے میری بزرگی بیان کرتا تھا آسمان پر فرشتوں کے سامنے میری بزرگی اور عظمت بیان کریں اب میں آپ کو جو دروس شریف کا وظیفہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے آج اس پورے دن چلتے پھرتے لا تعداد مرتبہ جتنا آپ پڑھ سکتے کوئی تعداد اس کی متعیر نہیں ہے مغرب کی نماز کے بعد جب متعقف حضرات مسجدوں میں اللہ کے ذور بیٹھ جائیں انتہائی وہ بابرکت گڑیاں ہیں انتہائی مقبولیت سے بھری گڑیاں ہیں تو ان گڑیوں میں میرے پیارے ویورز آپ نے یہ درود پا جو دن کو پڑا ہوگا اپنے پیارے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ بے قصو پناہ میں حدیعہ تبریق پیش کر دینا گویا توفہ پیش کر دینا اور وہ جو رات آ رہی ہے وہ تاک رات ہوگی رمضان کریم کی رات ہوگی اور اسے بھی لہنت القدر کی رات کا آ جاتا ہے تو آپ نے یہ پہلا توفہ آخر تیسری عشرے کی ابتداہی میں اپنے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ بے قصو پناہ میں حدیعت ان توفہ تنیر درود شریف بے دینا درود شریف کیا ہے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد اب اس درود کی فضیلہ سنیں امام عبدالوحاب الشعورانی نے بیان کیا ہے حضور رمی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے یہ درود شریف پڑا یہ درود شریف صلی اللہ علیہ محمد پڑا تو اس نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ستر دروازے اپنی ذات پر کھول لیے اللہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے بس اس شخص سے ہوئی بغض رکے گا جس کے دل میں نفاق ہوگا کیسا زبردست وظیفہ کیسا زبردست عمل پھر رمضان کی بابرکت گھڑیوں میں صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیجئے آپ صلی اللہ علیہ محمد یہ درود شریف کا وظیفہ ہے آپ نے سارا دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر یہ درود شریف پڑھتے رہنا ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کریم کے کرم سے پھر شام جب یہ توفہ حضور کی خدمت میں پیش کریں گے ہم مل کر تو وہ درود شریف ہزاروں نہیں داکھوں کی تدار میں ہوگا اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ درود شریف کروڑ کی تدار میں بھی چلا جائے گا تو کیا پتا اس عمل سے اللہ عالم اسلام عزت عطا فرما دے اللہ ہمارے بچوں کے رزگار میں برکت فرما دے اللہ کریم ہماری مہوں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائے اللہ ہم کی پرشمی و دور فرما دے تو ایک یہ آپ نے عمل کرنا ہی کرنا ہے اس کے ساتھ میں ایک اور درود شریف آپ کو دیرے جا رہا ہوں وہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ آج پڑھ لیں کل پڑھ لیں زندگی میں کبھی بھی پڑھ لیں اور اس درود شریف کی کتنی فضیلت ہے سنیں حضرت سیدی حضرت سیدنا و مرشدنا حضرت ابو حریران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکل کردہ حدیث ہے کہ جو شخص جمعے کے دن نمازِ اثر اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے اسری مرتبہ یہ درود شریف پڑھے تو اس کے ہوں گے اور اسری سعاد کی عبادت کا ثواب اس کے لئے لکھا جائے گا درود پاک یہ ہے اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی وعلی و سلم پھر سن لیں اللہم صلی علی محمد نبی وعلی و سلم یہ جمعے کے دن آپ اسری مرتبہ درود شریف پڑھنے دیئے گا اب ایک اور حدیث ہے میں آپ کو وظیفہ یہاں چھوٹا سا دن میں جا رہا ہوں حضرت علی کرم اللہ و جہو کریم نے فرمایا کہ جو صبح کی نماز کے بعد دس مرتبہ صورت اخلاص پڑھے گا وہ سارا دن گناہوں سے محفوظ رہے گا خواہ شیطان کتنا ہی زور لگا لے دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضور علی صلی اللہ نے فرمایا جو شخص دس مرتبہ کل ہو اللہ و خد کہے اللہ تعالیٰ اس کے واسے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے اور جو جمعہ کے دن سو مرتبہ صورت اخلاص پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے ساتوں حضور دوزخ کی آگ پر آرام فرما دیتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین ہم مسلمان ہیں اور کیسے بہترین بہترین آمال نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں عطا فرمایا تو اپنی دعوں میں ضرور یاد رکھیے گا اور جب شام کے وقت دعا کر رہے ہوں تو بندہ گنگار کے لیے بندہ گنگار کی فیملی کے لیے والدین کے لیے ضرور دعائیں کیجئے گا اللہ آپ تمام مسلمان وین وائیوں کی مشکلات آسان فرمائے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ